سلوات بلند آواز سے تلاوت کریجئے تعداد زیادہ ہے سلوات کی آواز کم ہے کوشش کیجئے سلوات سارے ملکے بلند آواز عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلوات بلند آواز یا تو میری سماعت خراب ہو گئی ہے یا واقعی کچھ دوست سلوات نہیں پڑھ رہے سلوات کوشش کرو سارے ملکے بلند آواز سے تلاوت کریجئے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش وقت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنگ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتن کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاوں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ ایسی سلوات پڑھے جتنی سلوات کی طاقت اسے کربلا والوں نے عطا کی ہے اجازت ہے حضور میں وقت اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے اس لیے مختصر سی نوکری چار مصروں سے نوکری کا آغاز کرتا ہوں آپ وہ سن لیں گے تو جس نظم کا حکم ہے میں اس کے دو شعر آپ کو سنا دوں گا ورنہ پھر جیسے آپ سفر کریں گے میں اس حساب سے نوکری مختصر سی یہ کوئی علم بھی چڑی بات نہیں ہو سکتا ہے میں مسائب بھی نہ پڑھوں میرے بعد جتنے پڑھنے والے ذاکری ہیں تقریباً سارے تشیف لا چکے ہیں وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے حضور اتنی سردی نہیں ہے کہ کسی جوان کو وہ سردی داد بھی نہ دینے دے وہ لاکھ چپ بھی رہے بسم اللہ سید آئیے آئیے تشیفر کیے جنابِ آون صاحب اور شاہ صاحب جب پیچھے ذاکر آ جاتا ہے تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے پہی تھوڑا ہی پڑھیں میں نے واقعی تھوڑا ہی پڑھنا جاتا وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے کوئی تو ایک بندہ ہوگا حضور اجتماع میں کوئی بزرگ کوئی جوان کوئی کم سنجھ سے لگے گا کہ ہمارے بیٹے اور ہمارے بھائی کی بات ہمارے عقیدے سے مل گئی ہے میچ کر گئی ہے دات بے شک نہ دے بس ہاتھ اٹھا کے مرئی ہے بتا دے کہ میرا ویر میرا پتر تیرہ میرا عقیدہ رل پہ جی جس کا نہ مل سکے وہ اپنی مستی میں بیٹھا رہے وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے اور جلال پر والو گجرات والو جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے وہ شخص باپ بھی ہو تو یعنید لگتا سبان اللہ سبان اللہ جو ہاتھ اٹھا سکے تائید کے لیے حیدری سبان اللہ سبان اللہ بھائی اتنی اتنی دعا دی چاہیے اس موسم میں یہ بھی غلیمت ہوتی جی وہ لاکھ چپ بھی رہے پرپلید لگتا ہے چاہیے ریپیٹ نہیں کرتا ایک اگلے چار پڑھ دیتا ہوں مصرے کلم نالوہ نتقدیر راضی ہو جائے ضروری نہیں کہ میں یوں کروں پھر ہی داد آئے وہ دور گزر گئے اب بات پہ داد ہے بات پہ مجمع کا ریاکشن ہے یہ جو لوازمات تھے نا یہ گزر گئے وقت یہ کلم نالوہ نتقدیر راضی ہو جائے کلم نالوہ جلالپور والو گجرات والو میری بات غلط ہو تو آپ کو واسطہ اس کا دے رہا ہوں جس کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے مجھے اگلا لفظ نہیں کہنے دینا اور میری بات ٹھیک ہو تو پھر جو نہ بولے میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا بات شاہیے بیمار ہے اسے شفا دیجئے جلد کلم کلم نالوہ نتقدیر راضی ہو جائے کلم نالوہ امان داری بیجن کلم نالوہ نتقدیر راضی ہو جائے نا دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے جو ہاتھ اٹھا سکے وہ زحمت ضرور کرے حیدری یا آئی لی سبان اللہ جو بولے ہیں آپ کی کیا بات ہے اور جو نہیں بولے انہ دیت فرکی آئی بات ہے دعا تو سب کو دینی آئی لی نبی لگے ہے کہ راضی خدا کو کرنا ہے خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے یہ بات اگر میں جلال بروالا اپنی مرضی سے کروں اپنی طرف سے کروں آپ سے جس کا دل کرے حضور مانے جس کا کرے نہ مانے میری بات حجت تھوڑی بھیجن کسی کے لیے لیکن بات قرآن سے اللہ حسین سے قرآن میں کہہ رہا ہے یا آئیتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین اپنے رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں لیکن میں ممبر پہ پہلی مرتبہ نہیں آیا جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہیں جو لائٹ کی وجہ سے نظر پیچھے دوست بیٹھے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن حسین کو تو دور ساری نظر آ رہے ہیں حسین تو ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں باطن بھی دیکھ رہے ہیں جس کا عقیدہ اور نہ بولے داد نہیں مندیری منتائید جائی دی اپنی گل دیجی اپنے رب کی طرف لوٹا رجوع کر ارجعی الہ رب کے راضیت مردی اپنے رب کی طرف لوٹا یہ قرآن میرے اور آپ سب کے سروں پہ ہے اس کو گواہ بنا کے بتانا انسان لوٹ کے وہاں جاتا ہے جہاں سے آیا ہوتا ہے بھائی جانا آپ مجھے دیکھیں گے تو داد کا دل کرے گا پلیز مجھے دیکھئے گا مجھے دیکھئے گا اب جس بندے نے مجھے چھوڑ کے سپیکر دیکھنا ہوتا تو داد اندل نہیں کرنا ایسے ہی اپنے رب کی طرف لوٹا کیوں کیونکہ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں اب تُو مجھ پہ راضی ہو جا تو جو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنے والی کلاس ہے وہ اور ہے وہ سارے رضی اللہ ہیں جنہیں وہ راضی کرنے کی کوشش میں ہے وہ کلاس ہی اور ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں پانچ شہر پڑھ رہا ہوں ایک منقبت کے اور اسی پہ آپ کو سلام کرتا ہوں مسائب سے یہ زیادہ تشریف فرمائے بہت خوبصورت کر کے سنائیں گے جی آپ مالک سفر بے خطر فرمائے مالک عزتوں میں اضافہ فرمائے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں لالہ جی نوات کو میں نے بیکھانا والا پانچی کمینٹ میں نے بیکھانا تیرو یہ مت سمجھنا یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں ہر مسرے کے پاس سید آئے گا حسین بیٹھے ہیں پانچ ہی شر پڑھنے ہیں اور میرے پانچ کے مطلب ہے پانچ تیرہ پڑھ کے میں نے پھر نہیں کہنا بھی دو باقی ہیں پانچ ہی پڑھتے ہیں اور پڑھوں گا اس شرط پہ اگر اگلا حسین بیٹھے ہیں حضور آپ دعا فرما دیں گے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں سبان اللہ حضور دعا فرمائیے گا تھوڑی سی سبان اللہ یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اگر شیر آپ کی آنکھوں میں تصویر بن کے اترے تو مجھے دعا کیجئے گا داد میں مصروں پہ حضور آپ کی دعا سے بہت لیے بیٹھا ہوں تھوڑی سی دعا کی اور ضرورت ہے بے گھر حسین بیٹھے بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی اللہ کرے وہ حادشیہ کا نہ ہو جو بات کی تائید کے لیے بلندی نہ ہو سکے بات کے لیے میرے لیے نہیں باقی جو بھی آئے وہ مارا مہمان جی خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں تو میں صد کے جاؤں چلو جو داد نہیں دے سکتا وہ مسکرائی دو یا میں قربان رہی خدا کے سامنے میں صد کے اس لیے تو نبی گھڑے ہیں اور حسین بیٹھے ہیں خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں میں نے تو ہر جگہ یہی دعا کیے جو اس گھر کے فضائل میں خوش نہیں ہوتا اللہ کرے کدھی خوش نہ ہوئے اور جو اس گھر کے غام میں نہیں روتا اللہ کرے ہر غام میں روئے انہوں پتہ لگے کہ حسین بادشاہ دے گھام میں چنا روندہ کی نتیجہ ہے شیر پڑھ رہوں میں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش پچھا کر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اور وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے کتنی پیاری ہے آپ کی جیکٹ آپ ہاتھ کھولے نا تو میں آپ کو دعا کروں گا وہ جس کے سینے کے اندر کس کے سینے کے اندر قرآن ہے جی میرے بادشاہ مصطفیٰ کے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ جہاں پہ بھی میں نے یہ سوال کی ہے مجمع کو کنفیشن ہو گئی ہے اورے کدھے سینے چھے لیکن آپ میرا حاصلہ فضائی کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پہ نادل کیا کہا نادل کیا قلب پہ لالہ جی تھوڑا جب بولو تو میری زندگی بات ہے کہا نادل کیا قلب پہ دل پہ قرآن میرے بادشاہ مصطفیٰ کے دل پہ نادل ہوا پھر قرآن اور دل سرکار کے سینے کے اندر قرآن دل پہ پھر دل اور قرآن میرے مصطفیٰ بادشاہ کے سینے کے اندر میرے مالک کے سینے کے اندر میں یہی کہوں گا توجہ چاہیے مجھے صرف اس کے بعد جو آپ کا دل کرے حضور شہر کے ساتھ سلوک کیجئے گا قرآن دل پہ پھر دل اور قرآن میرے مصطفیٰ بادشاہ کے سینے کے اندر میں کہہ رہا ہوں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے صدقے صدقے چلو جس کا ہاتھ اللہ نے ماتن کے لیے بنایا ہے حیدری سبحان اللہ بہیا آپ جیئے یہ آئے لیا ہے تین ہوگے دو باقی وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں ایک شہر آشتہ پڑھتا ہوں کیونکہ اگلے شہر پہ بہت زیادہ زور ہے اور بات بھی آشتہ ہی کرنے والی وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں اور کہا خدا نے کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا خدا نے میکسیمم دو منٹ اور پڑھنا جی یہ شہر ہو جس کے بعد ایک اتنی دیر کی زحمت ہے مجھے دیکھنے کی صرف اتنی دیر دائم بھائی نہیں دیکھنا کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کب کہا جب یزید اپنے منصوب شدہ باپ کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا اور اس نے بیٹھتے ہی پہلا اعلان کیا حضور کوئی توحید نہیں کوئی نبوت نہیں کوئی رسالت نہیں کوئی امامت و ولایت نہیں کوئی قبر بردخ معاشر سزا جدا سلح معاشر جنت دوزخ کچھ نہیں پھر یہ بنی حاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے الفاظ متعرف کروائے ان کی حقیقت کوئی نہیں اس کا یہ یہ میں نے بزرگوں سے سنی بات نئی بات اس میں کوئی نہیں چار دفعہ میں حسین بیٹھے پڑھ چکا ہوں یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ آرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں حسین جڑا میرے تو ہی چوکھا نفیس ہے نا داد نہ دے وے لیکن جڑے بندن محسوس ہو جائے وہ بادشاہ واسطہ ہے حسین کے لیے یوں ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں بھائی جنتائید کے لیے حسین بیٹھے ہیں کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں بھائی جنتائید آپ کا ہاتھ اٹھتا تو مجھے اچھا لگتا اٹھائیے گا اٹھائیے گا اٹھائیے گا حیدری آپ کا کیا کچھ نہیں میری زندگی میں اضافہ ہو گئے کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے ان کی ضرورت نہیں پڑی سید سمالو کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے کہا علی نہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں حسین بیٹھے ہیں اور عجیب لطف ہو عجیب لطف ہو شاید اتنی سپیڈ میں میں نے زندگی میں مجلس نہیں پڑی عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے یہ خدا شیر میں پڑھ رہا ہوں آخری اور یہ جھولی آگے کر رہا ہوں سارے خاندانی بندے بیٹھے ہو یہ جھولی ہے خاندانی بندے کا مزاج ضرور یہی ہوتا ہے کہ اس کے اپنی جیب خالی بھی ہونا وہ دائیں بائیں سے پکڑ کے سوالی کی جھولی بھرتا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف ہے میرے دروازے سے بندہ خالی چلا جائے میں آپ کے آگے جھولی کر رہا ہوں میرا حق بنے تو میری جھولی دعاوانا پر کر دینا نہ بنے تو من ایک دعا ضرور دینا پھر مولا ان اگلی باری ساڑھے کو دوں بھیجی جو دوں یہ دا میار ساڑھے تھے ہیں آج ایسی بہت اتیاں لی اے بہت پچھے ہوئے تیرہ دل آج میں پڑھوں گا انشاءاللہ اسی بارکہ میں لیکن آ کے تب پڑھوں گا جب میرا یہ شیر وصول ہو جائے گا نہیں تو آؤں گا بیٹھوں گا لنگر کروں گا لنگر کرنے کی نیاز لے کے چلا جاؤں گا ٹھیک ہے کچھ بندے نراض ہو کر رہا ہے یہ بھی کوئی گلے نیاز لے میں لے جاؤں گا اگر یہ شیر وصول نہیں عجیب اللطف ہو بے گھر حسین بیٹھے ہیں رے کے کافی کے ساتھ حسین بیٹھے ہیں ردیف بچھا کر حسین بیٹھے ہیں پیمبر حسین بیٹھے ہیں اوپر حسین بیٹھے ہیں ہس کر حسین بیٹھے ہیں اور عجیب اللطف ہو محشر میں گھر کہے یہ خدا کیا دھمال ڈال کلندر حسین بیٹھے جس کا دل ہے یہ مندر دیکھنے کو بولو علی لال کلندر آئیے زیادہ جنہیں دمانہ بنائے